موسیقی آگے بڑھنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اگر وی لاغ باتیں پسند آئیں تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو بالکل آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے معاملات لڑائی کی طرف عمران خان صاحب بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں آزادی کی لڑائی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے وکیل نئی مہدر پنچودہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ان نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں وہ سہولتیں نہیں مل رہی جو کور لکپت جیل میں تھی بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ بہتر سہولیات ہیں بالکل غلط کہا جا رہا ہے ایسی سہولیات نہیں مل رہی ان کو چھوٹی سی کھولی میں رکھا گیا ہے واک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کیونکہ آزادی کا ہے مقصد کیونکہ آزادی کا ہے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مجھے واک نہیں کرنے دی جارہی تو کوئی بات نہیں اگر ایکسرسائز نہیں کرنے دی جارہی تو کوئی بات نہیں ہے خان صاحب تو بڑے مقصد کے لیے ظاہر ہے بقول ان کے کہ وہ بیٹھے ہوئے قربانی دے رہے ہیں تیار ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا اس کو وہ ڈھٹ کر مقابلہ کریں گے وہ کھڑے ہوئے ہیں مگر دوسری طرف تحریک انصاف کے پاس جو رہ جانے والی جو باقی سٹرنٹھ ہے وہ ہے ان کے وقلہ کی ان کے اندر لڑائی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ایک وکیل ہے شیرف ظلم موت انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف سادش ہو رہی ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اندر سے پارٹی کے اندر کور کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے غدار جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہیں لہٰذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ سامنے بھی آ گئے اب اشارے ظاہر ہے ان کے کوئی سمجھ نہیں پایا ہوگا بہرحال جن کے متعلق کہہ رہے تھے وہ تو سمجھ گئے ہوگے کہ کس کے متعلق اشارے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو لڑائی ہے ان کی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کہا جا رہا ہے کچھ کہ وہ عمران خان کے لیے جو برلو قوامی فورم پر مقدمات لڑنے کے لیے فنڈریزنگ کا معاملہ تھا کچھ وہ معاملہ ہے یا کچھ اور معاملات ہیں مہارات کچھ بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپس میں عمران خان کے وکی آپس میں گتھم گتھا ہے سندھی میں کہتے ہیں جنڈا پٹ ایک دوسرے کے بالوں میں ہاتھ پڑے ہوئے ان کے کھیچ رہے ہیں ایک دوسرے کو تو کل پھر وہی شیرف صلی اللہ مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے پہلے نشاندہی کی تھی عمران خان صاحب کے جو اس وقت ترجمان بنائے گئے ہیں اور کور کمیٹی کے رکن بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے الیکشن بھی وہ لڑ رہے ہیں اور اپنا انتہائی متحرک وکیل ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مختلف پیٹیشنز دائر کی تھی یہاں تک کہ جو پچیس مئی کا لانگ مارچ عمران خان صاحب لے کر اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے اس لانگ مارچ کو رکا گیا تھا اٹک پر پشاور سے عمران خان صاحب آ رہے تھے تو اس کے خلاف جو سپریم کورٹ گئے تھے جو سپریم کورٹ میں چیزیں بینج کر رہے تھے یا جو پیٹیشنز لے کر جا رہے تھے شعیف شاہین صاحب پھر وہاں پر باب روان صاحب کو بلایا گیا تھا پھر خان صاحب کو اجازت مل گئی تھی کہ جی آپ آئیں اور آپ ایف نائن پارک تک آسکتے ہیں اس سے آگے نہیں آسکتے تو بہرحال وہ جو راستہ بند تھا نا ٹک پل پر وہ انہوں نے کھلوا دیا تھا بعد میں پھر چیزیں صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ہمارے فیصلے کا پتا نہ ہو لہٰذا توہین عدالت نہیں بنتی کیونکہ خان صاحب نے فیصلے کی توہین کی تھی فیصلے کے خلاف گئے تھے اور وہ آگے بڑھ گئے تھے ڈی چوک تک جانا چاہ رہے تھے اور پھر کٹ شٹ پڑی تو وہاں سے پھر واپس ہو گئے تھے دوبارہ تو وہ والے شعب شاہین صاحب ان کے خلاف پھر شیرف ظلم ملوط نے کل ایک ٹویٹ کیا اور نے کہا کہ میں نے ان کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ ہے وہ غددار لیکن مجھے کچھ دوستوں نے بیاروں دوستوں نے کہا کہ آپ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دے تو لہٰذا میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا لیکن دوبارہ پھر انہوں نے ٹویٹ کر کے وہ سارے الزامات ان کے اوپر لگا دی لڑائی ہے یہ لڑائی صرف وقلا کے اندر نہیں ہے سندھی میں کہتے ہیں کہ گرپی ٹھکرنڈوں پانی سکھائیں دیا کل کل ہوں دیا نا کل کل وہ برطنوں کو بھی سکھا دیتی ہے اس میں پانی بھی نہیں رہنے دیتی یعنی اتنی نحوسیت پھیلاتی ہے اور خاص طور پر کل کل ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر برے دن آئے ہو پھر ہر کوئی کامیابی کا تو ہر کوئی باپ بننے کوشش کرتا ہے کہ جی میں دیکھیں خان صاحب آپ کو وزیراعظم میں نے بنایا دیکھا خان صاحب نومی میں نے کروایا دیکھا خان صاحب پچیس میکہ لاؤنگ مارچ میں نے کروایا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھا خان صاحب میرے مشورے پر نواز شریف زرداری سارے جیلوں میں اس وقت تو کامیابی لگ رہی ہوتی تھی کمران خان اڑ رہے اوپر جا رہے بہت تیزی کے ساتھ تو اس وقت تو ہر کوئی کریڈٹ لیتا تھا لیکن اب جب مار پر مار پڑ رہی ہے تو ایک دوسرے پر الزام لگ رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو الزام لگایا شریف مروت صاحب نے افضل مروت نے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ان کا آدمی ہے مخبر ہے یہ ساری باتیں لیگ کرتا ہے اس کو کور کمیٹی میں کس نے ڈلوایا یہ کیسے بنی گالا پہنچا کس طرح زمان پاک کا قریبی ہو گیا یعنی وہ یہ بیسیکلی سارے الزامات لگا رہے ہیں شریف افضل صاحب اپنے اپنا قائد عمران خان کے وکیل کے اوپر کہ وہ عمران خان کے وکیل نہیں ہے کسی اور کے ایجنٹ ہے اور وہ اشارہ ظاہر ہے پاکستان کے خفیائے داروں کی طرف ان کا اشارہ یہاں تک تو بات ٹھیک یعنی آپس کی لڑائی لیکن ایک اور لڑائی ہوئی کل وہ یہ ہوئی کہ جعوید چودری صاحب کے پروگرام میں سینیٹر افنان اللہ خان صاحب بیٹھے تھے انون لیگ کے اور شریف افضل مرود صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے کوئی عمران خان کے لیے کوئی غلط ملط بات کر لی ہوگی اور وہ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا مرود صاحب نے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہودی کہا تھا ظاہر نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی چیزیں نا یہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی والے کرتے رہے مسلم نیگ نون والے ایک حد تک اس وقت ری ایکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ بہت حد تک محذب زبان استعمال کرتے ہیں اور سارا یہ تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے لوگوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ مذہب کا کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں لوگوں کی ذاتیات پر بھی جاتے ہیں لوگوں کے بیوی بچیوں تک کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن باہر ہوا یہ ہے کہ پھر جو جو کچھ اپنا جعوید چودری بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ری ایکٹ کر کے انہوں کو گالی شالی دی کہ جی اگر اور پھر وہ لکھتے ہیں اپنا شیر افضل مروت صاحب اپنے ٹوئیٹ پر کہ جی دیکھیں عمران خان میرا لیڈر نہیں ہے میرا مرشد ہے اس نے میرے مرشد کو گالی دی ہے مجھے گالی دی ہوتی تو اور بات ہے میرے مرشد کو گالی دی پھر جواب وہی ہونا تھا جو پتھان کی طرف کسی پتھان کی طرف سے جواب کی توقع کی جا سکتی ہے جو بہرحال پھر گتھم گتھا ہو گئے پھر مبت صاحب گر گئے ان کو پھر لٹا گئے انہوں نے بھی کچھ دو چار لگا دی مطلب یہ جو چیزیں ہیں تقسیم جو ہے نا پاپولیسٹ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی تقسیم پیدا کرتی ہے عمران خان کا کوئی نظریہ نہیں ہے عمران خان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے عمران خان ایک پاپولیسٹ ہے اور وہ صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں یہ گندے ہیں ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ بھی گندے ہیں اور ان کے اولادوں کی شادیاں نہیں ہوں کیونکہ بچوں کے اسکولوں میں نہیں آنے دیا جائے گا وغیرہ 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 اس طرح کی باتیں تو یہ تقسیم جس کے نتیج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستوانواز کھوکر کی اور نور علم خان کی اور فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چن کی ایک لڑائی ہو گئی تھی ایک ڈاکٹر تھے پڑھے لے کے ڈاکٹر تھے لیکن وہ گالیاں دے رہے تھے کہ تم لوگ غدار ہو عمران خان کے خلاف یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ اس کا ابھی بہت کچھ اور آگے آ سکتا ہے تو بہرحال یہ ہو رہا ہے اس وقت تو کہتے ہیں سندھی کی ایک اور کعوت آج بہت یاد آ رہی ہیں نوبری سے مچھر گھنا جو کمزور چانور ہوتا ہے اس کے اوپر پھر مچھر بھی زیادہ بھن بھناتے ہیں تو وہ بیماریہ زیادہ آتی ہے اس کی طرف تو ایک طرف ان کے معاملات جو ہیں وہ ادھر سے گڑھ بڑھ ہیں اپنا ریاست اداری نو میں ہی کر دیا تھا اور نو مہی کے ہی مقدمات ان کے اوپر چل رہے ہیں سائفر چل رہے ہیں سارا کچھ چل رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور دوسروں سے کٹ بھی کھا رہے ہیں تو مشکل وقت آتا ہے تو پھر پورا جلوس لے کر آتا ہے اچھا اب نو مہی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے بڑی بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چالان لاہور کے انصال دہشتگردی کی عدالت میں جمع کروا دیئے گئے ہیں چالان جمع ہونے کے بعد پھر پروپر مقدمہ چلتا ہے نا اس میں عمر صرفات شیمہ صاحب جو سابق گورنر راکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو سابق وزیر سیحت ہے خدیجہ شاہ صاحبہ جو سابق آرمی چیف کی نواسی ہے اور سنم جاوید صاحبہ تو ان کے خلاف جو ہیں وہ پروپر چالان جمع ہو گئے ہیں اور جو خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ معاملات سپیڈی کیے جائیں گیا عمران خان صاحب کو اٹک جل سے اڈیولا منتقل کرنا وہ بھی کہا جا رہا ہے کسی سلسلے کی کڑی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو اچانک انہوں نے وہ جو پہلے خود ہی درخواست کی تھی نا کہ مجھے اٹک سے اڈیولا منتقل کرے اور اچانک اچانک انہوں نے درخواست فیصلہ ہونے کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں اب میں منتقل نہیں ہوں گا مجھے یہی رکھا جائے اٹک میں رکھا جائے میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں درو دیوار سے میری من ہو گئی ہے اپنا انسیت ہو گئی ہے مجھے سکون آنے لگ گیا یہاں پہ لہٰذا مجھے یہاں سے نہ نکالے لیکن بارہ نکال دیا گیا ان کو بھیج دیا گیا اٹک سے اڈیولا تو اس کے لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملات ان کے اب تیز ہوں گے خاص طور پر نو مئی کے سائفر کے معاملے میں تو خیر خان صاحب گرفتار ہے ہی نو مئی میں زمانتیں جتنی تھی وہ ساری کی ساری ان کے مسترد ہو گئی ہیں اچھا اب آرمی چیف صاحب جو ہے وہ آج لاہور میں تھے اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس میں انتہائی اہم فیصلے ہوئے ہیں ظاہر ہے صوبے میں امن امان کی صورتحال کے معاملات ہیں آرمی چیف جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ کسی طرح ادارہ جو ہے ان کا وہ سپورٹ دے اس نگران حکومت کو کہ ملک کی معیشت ذرا سنبھل سکے جو غیر قانونی کاروبار ہے جو ڈالر کی زخیراندوزی ہے دیگر معاملات جو ہے جس کی وجہ سے معیشت نیچے جا رہی ہے اس کو فوج کی سپورٹ کے ساتھ سہارا دیا جا سکے تو آج جو ان کا خطاب تھا اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں تین ایک تو یہ ہے کہ غیر قانونی کاروبار جو ہے ان کے خلاف کوئی بڑے ایکشن ہو دوسرا جو کچھے میں آپریشن چل رہے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ڈاکووں کے خلاف اور تیسرا اور سب سے اہم معاملہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ہے غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں مقیم غیر ملکی ہیں اور ان میں ظاہر بڑی تعداد توفانیوں کی ہے ان کی واپسی ہے کہ پہلے تو ان کو بتا لگا نہیں ہے کون کون سے غیر قانونی ہے پھر ان کو واپس بھیجنا چیز یہ ریاست نے پالیسی بنا دی ہوئی ہے کہ اب ظاہر ہے چالیس لاکھ اگر آپ خود اپنے لوگوں کو آپ نوزگار نہیں فرام کر سکتے آپ اپنی معیشت نہیں چلا سکتے تو اگر اتنے زیادہ پناہ گزین ہوں جو آپ کی معیشت کے اوپر ظاہرے بوجھ ہوتے ہیں تو ان کا یا تو ان کا کوئی پوزیٹیو ہو نا ان کے امن امامان کی صورتحال بھی ظاہرے خراب ہوتی ہے ہر طرح کے اس طرح کے معاملات سے تو وہ اب جو آرمی چیف کا اپیکس کمیٹی میں اور اس کی جو جو خبر جاری کی گئی ہے اس کے مطابق کے غیر کانونی جو مقیم ہے پاکستان میں غیر ملکی لوگ باشن دے ان کو واپس بھیجنے کا کوئی حساب کتاب لگانا کوئی بندوں مست کرنا کوئی حکمت عملی بنانا اور اس کا جو حکمت عملی اس کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے دو روز پہلے تین روز پہلے سندھ کے جو نگران وزیر اعلہ ہیں مقبول باکر صاحب انہوں نے بھی کہا تھا جو افوانی جو کراچی میں مقیم ہے یا صوبے کے دیگر شہروں میں مقیم ہے ان کی واپسی اور ان کو جو شناسی گار ہوگی رہا نادرہ شادرہ جھوٹے جھوٹے جاری ہو رہے تھے وہ سارے ساروں کا جائزہ لیا جائے تو دو بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہیں اور ظاہر ہے پھر اس میں نومی کے معاملات بھی جب اپیکس کمیٹی سارے بیٹھے تو پھر نومی کا معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان کی ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس میں ملوث لوگ چاہے وہ ادارے کے اندر تھے چاہے ادارے کے باہر تھے چاہے وہ سیاسی تھے چاہے وہ غیر سیاسی تھے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ان کے خلاف ایکشن لینا ان کے خلاف کاروائی کرنا یہ معاملات بھی پھر ہوتے ہیں تو آرمی چیف کا لاہور آنا اور اس طرح کے جلاس میں بیٹھنا بڑا سگنفیکنٹ ہے نون لیگ والے جو دوست ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کر رکھی ہوئی ہے بزاہ جب وہ ویڈیو چلتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز بلو کلر کا دوپٹا ہے اور شکل و صورت بلکل یوں لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ہے جب آپ اس ویڈیو کو اپنا پلے کرتے ہیں چلاتے ہیں تو عربی آواز آتی ہے مریم نواز کو عالمی طور پر کاپی کیا جا رہا ہے یہ عرب امارات کی وزیر ہے خاتون وزیر ہے ریم ابراہیم الخاشمی ان کا نام ہے اور وہ کئی خطاب کر رہی ہیں اور وہ لگ رہی ہیں بلکل مریم نواز صاحبہ کی کاپی لگ رہی ہیں ہم شکل لگ رہی ہیں ہو سکتا ہے مریم نواز سے متاثر ہو مریم نواز صاحبہ کی شخصیت میں ایک ہے کرزمہ تو ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان سے متاثر ہو یا ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان خاتون ہے تو انہوں نے دوپٹا ہو رہا اور پھر شکل مریم نواز صاحبہ جیسی ہے تو پھر وہ لگ مریم نواز صاحبہ جیسی لگ رہی ہیں لیکن مہارا بڑی ایک اچھی ویڈیو ہے وہ اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک دمیوں لگے گا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں بس آپ کا جو ہے نا جب وہ آواز وہ جب بولتی ہیں تقریر کرتی ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یہ مریم نواز نہیں ہے کوئی اور خاتون ہے تو یہ معاملات تھے اب تک کے اور اگلے ویلوگ کے ساتھ کچھ اور معاملات ہیں کل صبح کی ویلوگ کے لیے جس میں نیب کا معاملہ ہے نیب نے تلبیاں شروع ہو گئی ہیں جو مقدمات تھے خاص طور پر آسے زرداری یوسف رضا گیلانی اور دیگر سیاسی شخصیات کے تو ان معاملات پر بات کریں گے کیونکہ وہ معاملہ انتہائی گمبیر ہو سکتا ہے آگے چل کر اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ